کریں کہ سلمان خان کو طبی معاینے کے لیے اسپتال لے جایا جا رہا ہے سلمان خان کو طبی معاینے کے بعد جیل منتقل کیا جائے گا بھارتی عدالت کی جانب سے بیس سال پرانے کیس کا فیصلات سنائے گیا ہے سلمان خان کو دس ہزار روپے جرمانہ اور پانچ سال کی قید کی سزا سنائے گئی ہے اور انہیں فوری طور پر گرفتار بھی کر لیا گیا تھا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیل منتقل کرنے سے پہلے سلمان خان کا طبی معاینہ کیا جائے گا اور اس سلسلے میں انہیں اسپتال لے جایا جا رہا ہے اسپتال میں مکمل چیک اپ کے بعد سلمان خان کو جیل منتقل کیا جائے گا آج اس کیس کا فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے بعد جو ان کے رشتدار ان کے اہل خانہ ہیں وہ بھارتی جیل کے باہر موجود تھے اور کافی جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے اس معاقب پر سلمان خان کے جو فینس ہیں وہ بھی کافی افسر دکھائی دئیے اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دیگر چار ملزمان تھے انہیں بری کر دیا گیا ہے سلمان خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا سلمان خان کو طبی معاینے کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے اور اسپتال میں طبی معاینے کے بعد انہیں جیل منتقل کیا جائے گا آپ کو یہ بتائے کہ نایاب ہرن کے شکار کے جرمے انہیں پانچ سال قید اور دس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائے گئی ہے سیف علی خان سمیت دیگر چار ملزمان بھی تھے ان ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے جبکہ سلمان خان کو سزا سنائے جانے کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے جہاں ان کا طبی معاینہ کیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں جیل منتقل کر دیا جائے گا اگر سلمان خان کے وقلہ کے والے سے بات کی جائے تو وہ بھی پر امید دکھائی دیتے ہیں جبکہ ان کی بہن اور دیگر اشتدار خواتین جو زارو قطار عدالت کے باہر موجود تھیں وہ روپ پڑی